بھر میں جمت الودا یوم الخدس کے طور پر منایا جا رہا ہے جس کا مقصد فلسطینی عوام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرنا ہے آگست 1989 میں ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد انقلاب ایران کے بانی روح اللہ قمینی نے مسلمانوں کے قبلے اول خدس کی ازادی کے لیے اس دن کو منانے کا اعلان کیا تھا یوم الخدس کے موقع پر مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں اور تنظیموں نے ریلیوں اور اجتماعات کا احتمام کیا ہے تاکہ دنیا پھر کی توجہ ظلم کے شکار فلسطینی عوام کے جانے مبدول کرائی جا سکے نماز جمعہ تلودا کے اجتماعات میں علماء کرام فلسطین پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے خصوصی گفترو کریں گے ملک کے مختلف شہروں میں نماز جمعہ کے بعد ریلیاں بھی نکاری جائیں گی مسئلہ فلسطین نہ ہی عربی مسئلہ ہے اور نہ ہی اسلامی مسئلہ بلکہ مسئلہ فلسطین آج پوری دنیا کا ایسا مسئلہ بن چکا ہے جس کا حل ناکسیر ہے فلسطین میں اسرائیلی مظالم کا آخاز اس وقت شروع ہوا جب یہودیوں نے 14 مائی 1948 کو اپنی 2000 سال پرانی آرزو یہودی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا اور مسلم عربوں کی زمین پر زبردستی خبزہ کر کے اسرائیلی ریاست بنا لی سہونی مسئلہ دستے مسلمان عربوں کی املاق پر خبزہ کرتے چلے گئے نہ صرف وہ علاقے زبردستی خبزے میں لیے جو اپنی متحدہ یہودیوں کو دینا چاہتی تھی بلکہ ان علاقوں پر بھی خبزہ کیا جو اپنی متحدہ کے مطابق فلسطینیوں کے تھے اس وقت سے لے کر اب تک فلسطینی عوام پر اسرائیلی مظالم کا سلسلہ جاری ہے اس کی تازہ مثال غزہ ہے غزہ اسرائیل کی جاریت اور مظالم کی موبولتی تصویر ہے تین سال سے غزہ کے بٹی کو چاروں طرف سے اسرائیلی یہودی کمانڈروں سے ہی رکھا ہے اسرائیل نے فوجی جاریت کے دوران اکثر کاروائیوں میں بے گناہ اور نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا اور اسرائیلی سپاہیوں نے گن پوائنٹ پر زبردستی فلسطینی عورتوں اور بچوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے تک سے گریس نہیں کیا اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملوں میں شہری آبادی پر فاسفورز بموں کا استعمال کیا گیا اور پھر یہودی سپاہیوں نے فلسطینی شہریوں کے لیے انسانی انداد اور طبی انداد بھی نہ پہنچنے دی یہاں تک کہ غزہ کے لیے اندادی سامان لے جانے والا انسان دوست کاروائی فریڈم فولیٹیلا کو بھی اسرائیلی فوج نے شدید بربریت کا نشانہ بنایا اس گھرانے عمل کو امریکہ اور مغربی طاقتوں کی بھرپور سرپرستی حاصل تھی جس کے باعث عالمی سطح پر اس شرمناک فیل کے حوالے سے نہ تو کوئی ایکشن لیا گیا اور نہ ہی اخوام متحدہ کی جانب سے تحال اس واقعے کی تحقیقات مکمل کی جا سکیں اسرائیل نے غزہ میں وائٹ فاسفورس کیمیای اور حیاتیاتی اسلحے کا استعمال انتہائی بے دریغانہ انداز میں کیا اسلحے کے ولبوتے پر غزہ کی ہر خوشکتر چیز کو تباہ کر دیا گیا غزہ کے ہزاروں ماسون بچے لاکھوں عورتیں پھوڑے کھانے پینے کی چیزوں سے بھی محروم ہیں اسرائیل کے سفاق فوجی غزہ کے پندرہ لاکھ جیتے جاکتے انسانوں کو جس طرح سے آہستہ آہستہ موت کی طرف دکھیل رہے ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جمعہ دلودہ بطور یوم القدس یہ کیا دھیانی ہے پورے عالم اسلام کے لیے کہ یہ مسئلہ پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے یوم القدس کئی جہاد سے اہمیت کا حامل ہے سب سے پہلا حدف سارے عالم اسلام کی جانب سے سیونی حکومت کے وجود کی مخالفت ہے یوم القدس ناصر مسلمانوں کی جانب سے سیونی حکومت کی مخالفت ہے بلکہ خود مسلمانوں کے اندر اتحاد و یقجہدی کا بھی سبب ہے یوم القدس کا دوسرا حدف سیونی حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے روز قدس کو عظیم مظاہروں سے سیونی حکومت کی قانونی حیثیت خطرے میں بڑھ جاتی ہے